بسم اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی علی رسول کریم ام آباد قرآن میں سورہ انکبوز آیت نمبر سورہ آیت نمبر فارٹھ فائے میں وَاقِمَ السَّلَاةَ اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِلْفَحَشْ شَائِ وَالْمُنْكَرْ اور نماز قائم کرو بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور نماز قائم کرو بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے یہ قرآن میں ٹونٹینین سورہ آیت نمبر فارٹھ فائیو کا آیت ہے نماز کس کس کو روکتی ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے مگر آج کتے لوگ نماز پڑھ رہے اور نماز کے بعد بھی کتے لوگ سگریٹ گھٹکا پان جردہ دارو نے تو سوز فائنانس اور حرام کمائی حرام کا کانا اور جیز لینا اور کپڑے پیننے میں جسم دکھنے کا جیسے کپڑا پیننا اور بزنس میں کاروبار میں کمائیے میں کانے میں بچوں کا پرورش میں بیوی مرد کے اوپر مرد بیوی کے اوپر اور استداروں میں دوستانیوں میں پریواروں میں پوالٹکس میں اور کدھر بھی کون سے بھی سیکٹر میں آج اپنے ایک بار سونچ لینا ہے اگر جو نماز پڑھنے والا ہے نماز پڑھ کے ان لوگا سئی رستے میں ہے نہیں یہ دیشک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے ایک قرآن کا آیت ہے تو نماز قائم کرو بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اور ایک حدیث ہے حدیث بکاری جی بکاری کا حدیث ہے الحمدللہ جلد جلد ایک میں کتاب کتاب الازام اٹرہ ازانی للمسافری ازیاء کانو جماح حدیث نمبر سکس تیٹی ون صفحہ نمبر سکس نارتری میں یہ حدیث ہے یہ حدیث کیا ہے بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کیسا اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرو اور اپنے آمالوں کو برباد مت کرو اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے آمالوں کو برباد مت کرو قرآن میں سورہ 47 محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صورہ میں آیت نمبر 33 کا آیت ہے قرآن اور حدیث کے روشنیم سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہر برائے سے رکتی ہے اور نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے جس طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ رضی اللہ صحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے اور دکھائے عورت ہو یا مرد ہو مرد ہو دونوں کی نماز میں کچھ بھی فرق نہیں ہے دونوں کو ایک ہی طریقہ نماز ہے یا رفیدن کا وہ یہ ہو یا ہاتھ لگانے کا ہو یا پہل اور کندے سے کاندہ اور پہل سے پہل ملانے کا ہو کچھ بھی رہنے دو اور سجدہ میں وہ قیام میں رکو میں ہر طریقہ میں جیسا مرد ہے جیسا عورت جیسا عورت ہے وہ جیسا مرد دونوں کو بھی سیم طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار طریقوں سے دکھانے کا چار امام آئیں گا ان میں سے کسی یہ کہ امام کی اتدہ کرنا جروری ہے یا مفتی آنے دین کے فتووں پر بغر دلیل کے عمل کرنے کا حکم نہیں فرمایا کیا ادھر کیا سمجھ میں آرہا چار امام آئے گا وہ چاروں میں سے کسی ایک کو پکڑنا آئے نہ تو کسی مفتیوں کا دلیلوں کو دیکھ کے ان لوگوں کا فتووں کو دیکھ کے فالو کرنے کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیا کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر عورتوں کے لیے یک مردوں کے لیے یک اور ہر امام کا الگ الگ طریقوں میں باٹ لیے ان طریقوں کو بارے میں کوئی صحیح عدیسوں سے ثابت نہیں ہے تو اماموں کا امام نبیوں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گشت پکڑنا ہے اور یہ دوسرے طریقہ اللہ کے پاس نہیں چھلتا اسی بینا پر قرآن اور صحیح عدیسوں کے حاولے سے ابھی یہاں اپن توڑے معلومات کر لیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کوئی عمل قابل کابل نہیں ہوگی جیسے کہ قرآن آیتوں سے فتح لگتا ہے کی تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو سارے کیاسوں کو چھوڑ کر دل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حکم سبحان اللہ اللہ حکم اللہ حکم اسلام پانچ چیزوں پر قائم کی گیا ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے ایک اس بات کی گوائی دینا ہے لا الہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ باتور گوائی دینا ہے مگر آج کل بہت سارے مسلمان تو لا عبادت کر رہے کس کس پر جا سجدہ کر رہے اور کس کس کو بابا کر ملا کر مفتی کر جا کے کس کس کو مان رہے ان لوگ قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر ان لوگ سمجھ نا ہے کتے لوگ ایک علمہ کے اوپر قائم ہے اس بات کی گوہ دینا ہے بولا ہے انہیں مسلمان ہو سکتا ہے کب ہو سکتا جو پڑھنے سے نہیں ہوتا یہ ورڈ پر قائم رہنا ہے یہ ورڈ پر عمل کرنا ہے جب انہیں مسلمان ہو سکتا لا الہ الاللہ پر تو محمد رسول اللہ تو اس کا معنی ہے لا الہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے بول کے گوائی دینا ہے اور سکنڈ بات یہ جو کلمہ پڑھ لیا مان لیا ایمان لا لیا لا الہ اللہ پر محمد رسول اللہ اس کے اوپر نماز قائم کرنے کا آرڈر ہے سکنڈ بنیاد کیا ہے اسلام میں نماز کو قائم کرنا ہے اور تیسرا جکار دینا ہے جو اپن کمائی ہے وہ کمائی میں سے ٹیکس جیسے نکال کے جو اپن کے پریباروں میں اپن کے رستے داروں میں اپن کے دوستوں میں اپن کے آزو باز میں جو گریب ہیں ان لوگ کو سیٹل کرنا ہے جو ہلپلس ہے جو پور ہے اگر ان لوگ کا فیملی نہیں چھل رہا ہے ان لوگ پرابلوم میں وہ ایسا لوگ کو مدد کرنا ہے جو اکات نکال کے اور پورت حج کرنا ہے اگر کس کے پاس حج کرنے کا پیسے ہے اگر ان لوگ حج کرنا ہے اور پانچ رمیان کے روجہ رکھنا ہے اگر رمیان میں کوئی بھی جندہ ہے ان پورا مہین روز رکھنا ہے اپواس رہنا ہے فاسٹ رہنا ہے اگر لوگ کو نہیں رہے تو بچھل سکتا کو ایسا لوگ جو پیگننس ہے دودھ دینے کا ماں ہے کوئی اگر ٹراؤلنگ میں ہے کوئی ہیلتھ پرابلل سالوں ہونے کے بعد سال میں کبھی بھی یہ مہین جتے دن ہیں ہوتے دن ان لوگ کا کزار تو کمپلیٹ کرنا ہے بعد میں اور جو بڑے ہے جو بیماری اگر بیماری حالت میں ان لوگ موت تک جانے کا جیس بیمار ہے ویسے لوگ الحمد اللہ ان لوگ کسی مشکن کو گریبوں کو ان لوگ کانا کلا سکتے ہر دن تو اور ایک بار اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اس بات کی گوا دینا ایک لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول ہے اور سیکنڈ بات نماز کو قائم کرنا ہے اور تیسرا جکار دینا ہے اور فورتوہ حج کرنا ہے اور پانچ رمیان کے روجہ رکھنا ہے حدیث بکارے میں بکارے حدیث میں جلد ایک میں کتاب ایمان حدیث نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو ون ایٹی فائ میں نماز کے لیے تارت جروری ہے نماز اگر نماز پڑھنا ہے تو تارت سے رہنا ہے بہت سارے مسلمان آج کل نماز پڑھا ہے کہ بولے تو میں تارت سے نہیں ہوں بول کہ بول راج کل اگر ایک سچا مسلمان ہمیشہ تارت سے رہنے کو کوشش کرتا ہے نماز کل اللہ اللہ رہنے کو کوشش کرتا ہے نماز کے لئے تارت ضروری ہے آپ سارے سلام نے فرما ہے کہ نہیں ہوتی نماز بغیر تارت کے نہیں ہوتی نماز بغیر تارت کے حدیث ابن ماجہ جلد ایک سو جلد ایک حدیث سیونٹی فور حدیث نمبر صفحہ نمبر وانیٹی ون میں محمد نہیں ہوتی نماز بغیر تارت کے تو تارت نہیں تو نماز نہیں ہوتا اب یہ تارت کا طریقہ میں گسل کا طریقہ آتا ہے یہ گسل کا طریقہ کیا ہے آپ اگلے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ واللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں ہم سب یہ پانچ جو بنیاد ہے اس میں قائم رہنے کا اور اس پر عمل کرنے کا تافق دیو اللہ مدد کرو اللہ امین بسم اللہ عوض باللہ من الشیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کا طریقہ مہمون رضی اللہ مہمون رضی اللہ تعالی نہ ہو نے آپ محمد صلی اللہ علیہ لئے گسل کا پانی رکھا آپ نے بائے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرم گہ دوئے پھر ہاتھ کو جمین پر رگڑے پھر اس کو دو لئے پھر کلی کی اور نانک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرہ دوئے پھر اپنے سر پر پانی ڈالا اور اپنے بدن پر پانی بہائے پھر اس جگہ سے ہٹ کر دونوں پر دونوں پیر دو لئے حدیث نمبر حدیث بکاری جلد ایک کتاب گسل باب اٹارہ نف 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 جل ادین من گسلی ان جناز حدیث نمبر 276 صفح نمبر 379 یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا گسل کا طریقہ اس طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اللہ قبول نہیں کرے گا اور کوئی بھی عمل کے لئے نیت جروری ہے دل میں نیت کرے جبان سے نیت نہ کرے نیت کے باہر میں اور آگے دیکھیں گے نیت کے وال نیت کے وال دل میں کر لیے تو بس ہے اور یہ گسل کب ضروری ہے بی بی سے ہم بستری کے بعد گسل ضروری ہے یہ ہطلم منی ہونے سے گسل ضروری ہے عورتوں کو حرج کتم ہونے پر گسل ضروری ہے جمعہ کے دن ہر بالک مسلمان پر گسل واجب ہے ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کی رسول اللہ نے فرما تم پر میت کو گسل دینے سے گسل واجب نہیں کیونکہ تمہارے میت تاہیر مرتی ہے ناپک نہیں لہذا ہاتھوں کو دھو لینا کافی ہے رسول اللہ صل نے نو مسلم کو نیو مسلم کو حکم دیا کہ پانی اور بیر کے پتوں کے ساتھ گسل کرے حدیث نفائی جلد حدیث 429 430 صفحہ نمبر 143 144 اور صفحہ نمبر 69 اور حدیث بکاری جلد 2 کتاب جمع حدیث 879 صفحہ نمبر 62 اور بیہ کی 1 306 حکیم اور جہاں بھی نے صحیح اور ابن حضر نے حسن کہا اور ابود آود جلد 1 حدیث 355 صفحہ نمبر 173 نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 68 8 نبی 3 مٹے 6 موسیقی اور اللہ کی کسنودی کا سبب ہے یعنی مصوک کرنے والے کا موہ پاک اور اللہ اس سے کش رہتا ہے مصوک کرنے والے کا موہ پاک رہتا اور اللہ اس سے کش رہتا ہے حدیث ابو دعود اور حدیث مسائی جلد ون کتاب تارت فائو باب صفحہ نمبر ٹو وضو کا طریقہ بسم اللہ عزباللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کا طریقہ عمر بن یہیہ نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا وہ عبداللہ بن جاید رضی اللہ تعالیٰ سے نکل کرتے ہیں کہ انہوں نے برتن سے دونوں ہاتھوں پر پانے ڈالا پھر اسے دوئے پھر کلی کی اور نانک میں انہوں نے ایک چھلو سے پانے ڈالا پھر تین مرتبہ اسی طرح کیا انہوں نے برتن سے دونوں ہاتھوں پر پانے ڈالا پھر اسے دوئے اور ہاتھوں کو دو لئے پھر کلی کی اور نانک میں ایک چھلو سے پانے ڈالا پھر تین مرتبہ اسی طرح کیا پھر تین مرتبہ اپنے چہرے دوئے پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو بار دوئے پھر سر کا مساہ کیا اگلی جانب سے پچھلی جانب تک مساہ کیا ٹکنوں تک اپنے دونوں پھر دوئے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا حدیث نمبر بھکاری جلدوان کتاب الوزوب باب فارٹی ٹو منمچ مجا وستنسکا من گرفتی واحد حدیث نمبر 191 صفحہ نمبر 333 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا بسم اللہ کہہ کر وضو کیا کرو بسم اللہ کہہ کر وضو کیا کرو عبود عبود جلدوان حدیث نمبر 191 صفحہ نمبر 45 واجہ رہے واجہ رہے کی وجو کی ابتداء کے وقت صرف بسم اللہ کہنے چاہئے الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اجافہ سنت سے ثابت نہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی بغج ہے بلکہ یہ اس کی سنت سے شدید محبت محبت کی علامت ہے کہ جتا اللہ کے نعبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتما ہی پڑا جائے دونوں ہاتھوں کو تین بار دولیوے سیکنڈ دونوں ہاتھوں کو تین بار دولیوے حدیث ابو دعوت جلد 1 حدیث 186 صفحہ 46 پھر ایک چلہ پانی لے کر آدھے سے کلی کرے اور آدھا نانک میں ڈالے ایک چلہ پانی لے کر آدھے سے کلی کرے اور آدھا نانک میں ڈالے اور نانک کو بائے ہاتھ سے صاف کیے تے عمل عمل تین مرتبہ کرے کھ نانک مرتبہ کرے پھر پانی لے کر اسی تڈی کے نیچے داکل کرے داکل کرے پھر پانی لے کر اسی تڈی کے نیچے داکل کرے داکل کرے حدیث ترمیجی جلد ون اتہ رخ صفحہ نمبر سکسٹی ون پھر دائے ہاتھ کوہنے تک تین بار دوئے پھر بائے ہاتھ کوہنے تک تین بار دوئے دائے ہاتھ کوہنے تک تین بار دوئے پھر بائے ہاتھ کوہنے تک تین بار دوئے عدیس بھکاری جلوان عدیس 1934 صفحہ نمبر 192 پھر سر کا مسح کرے دونوں ہس سر کے اگلے حصہ سے شروع کر کے گدھی تک پیچھے لے جائے پھر پیچھے سے آگے تک اسی جگہ لے آئے جیسے مسح شروع کیا بھکاری جلوان عدیس 184 صفحہ نمبر 33 آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح یک مرتبہ کیا سر کا مسح یک مرتبہ کیا بھکاری جلوان عدیس 192 صفحہ نمبر 334 ابن ماجہ جلوان عدیس 247 صفحہ نمبر 233 پھر کانوں کا مسا اس طرح حقہ کرے شہدت کے انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر کی حصہ اور انگوٹوں سے کان کے باہر کے اس حصے کو مسا کرے پھر کانوں کا مسا اسی طرح کرے شہدت کے انگلیوں سے دونوں کانوں کو اندر کی حصہ اور انگوٹوں سے کان کے باہر کے اس حصے کو مسا کرے حدیث ابن واجہ حدیث نمبر فور تٹین سفہ نمبر ٹو تٹی تری پھر دائے پائر ٹکنون تک تین بار دوئے اور بائے پائر بھی ٹکنون تک تین بار دوئے حدیث نمبر حدیث بکارے جلد تری حدیث 1934 سفہ نمبر 192 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجہ کرتے وقت آپ نے پائروں کی اُنگلیوں کا کھلال ہاتھ کی چھوٹی اُنگلیوں سے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجہ کرتے وقت آپ نے پائروں کی اُنگلیوں کا کھلال ہاتھ کی چھوٹی اُنگلیوں سے کرتے تھے ابود آود جلد وان حدیث نمبر 148 سفہ نمبر 65 ترمیجی جلد وان سفہ نمبر 64 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جکم جکم پر پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے ہوئی ہو تو وضو کرنے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارتگرد کو دے اگر کسی کو جکم ہوا اگر کچھ پٹی بن کے ہے کچھ ہیلت پرابلم ہے جدھر پانے نئی گرنے کا اگر کچھ حساب پرابلم ہے تو ادھر کالے مسح کر لے اور مسح کر لے اور ارتگرد کو دے حدیث بھائیہ کی جلد ون بے ٹو ٹو ٹونٹی ایٹ اگر پانے کم ہو تو ایک مرتبہ آزا کو دے بکار یادیس اگر پانے وضو کرنے کے لئے اگر پانے نہیں ہے اگر توڑا پانے ہے پانے کم ہو تو یہ جو تین تین بر کرنے کا ایک مرتبہ ہر آزا کو دے بکار یادیس ہر حضا دونے کی دعا یا گردن کے مسا کرنا یا وضو کے بعد یا درود کے وقت انگوٹوں کو چھومنا صحیح حضیثوں سے ثابت نہیں ہے ہر آزا دونے کی دعا تو ہر آج دینے کے لئے کچھ بھی دعا نہیں ہے اگر حضیثوں سے ثابت نہیں ہے یا گردن کا مسا کرنے کا حضیث سے ثابت نہیں ہے یا توڑے لوگ اگر وضو کے بعد گردن کو بھی مسا کرتے یہ مسا کرنے کا بھی صحیح حضیث نہیں ملتا یا وضو کے بعد یا درود کے وقت انگوٹوں کو چھومنا صحیح حضیثوں سے ثابت نہیں ہے وضو کے بعد کی دعا اشد انہ لا الہ الا اللہ واشد انہ محمدن عبدہ ورسولہ ابود عبد جلد ون حضیث ون سکسٹینین صفہ نمبر سیونٹی سکس اور ترمیجی جلد ون صفہ نمبر سکسٹی ایٹ وضو کب تڑتا ہے وضو کب تڑتا ہے وضو شوشب یا شاکانہ کو جانے سے سو کر اٹھنے سے دوبارہ وضو کرنا ہے اگر کوئی سو کر اٹھے تو پھر دوبارہ وضو کرنا ہے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ چھوڑو جب تلک پائکانے کے رستہ سے آواز نہ نکلے یا بدبو آنے سے ترمیجی جلد ون بابول وضو منن نوم صفہ نمبر سیونٹی فور اور یہ تلام ہونے سے حدیث نسائی جلد ون حدیث فور تٹی ایٹ صفہ نمبر ون فورٹی سکس اور ہاتھ شرمگا کو بغیر کپڑا لگنے سے بھی وضو تڑی جاتا ہے ہاتھ شرمگا کو بغیر کپڑے لگنے سے اور پانی نہ ملنے سے یا بیماری کے حالت میں بجو یا گسل کی ضرورت پڑے تو تیمم کرنے چاہیے اگر پانی نہیں ملے تو کدھر بھی اگر بیماری کا وقت میں اگر پانی ٹچ نہیں کرنا بولے تو اگر تیمم کر سکتے ہیں یہ تیمم کا طریقہ کیا ہے ابھی آگے دیکھیں گے تیمم عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیمم کا طریقہ یہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جمین پر مارا پھر اس کو ساف کیا پھر بائے ہاتھ سے دہنی ہاتھ کی پستوں کو مل لیا پھر دہنی ہاتھ سے بائے ہاتھ کی پست کو پھر اپنے موہ پر دعا دونوں ہاتھوں سے مسا کیا حدیث بکار جلد وان جاب 8 کتابل تیمم حدیث نمبر 347 صفحہ نمبر 426 اور حدیث مسلم جلد وان بابت تیمم صفحہ نمبر 456 456 457 تین تین بار مسا کرنا صحیح عدیثوں سے ثابت نہیں ہے اور عزا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ کو حکم دیا ہے کہ عزا کے کلمات دو دو مرتبہ کہے اور اللہ اکبر چار مرتبہ کہے اور اکامت میں سوائے قد قدقامت صلی اللہ کے تقبیر کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہے حدیث بکاری ون کتاب آزا باب آزا مسنہ مسنہ حدیث 603 605 607 صفحہ نمبر 587 589 اور مسلم حدیث جیلد 1 صفحہ نمبر 10 اور عبود آوز جیلد 1 حدیث نمبر 499 صفحہ نمبر 240 اور ترمجی جیلد 1 صفحہ نمبر 115 نسائی نسائی حدیث جیلد 1 صفحہ نمبر 214 اور ابن ماجہ جیلد 1 صفحہ نمبر 355 اور صحیح ابن قجیمہ جی حدیث جیلد حدیث 366 صفحہ نمبر 358 عزا یا عقامت کے شروع میں درول پڑھنا اور عقامت کے درمیان اکام اللہ ادم کہنا کوئی صحیح عزیث سے ثابت نہیں ہے اور عزان کا طریقہ اور آگے دیکھیں گے بسم اللہ عزا کا طریقہ بسم اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ اللہ الہ الہ اشہد وان محمد الرسول اللہ اشد و انہ محمد الرسول اللہ حیاء الصلاة دائے ہاتھ کو طرف چہرے گماتے ہوئے حیاء الصلاة دینائے حیاء الصلاة دائے ہاتھ کے طرف چہرے گماتے ہوئے اور حیاء الصلاة دائے ہاتھ کے طرف چہرے گماتے ہوئے حیاء الصلاة دائے ہاتھ کے طرف چہرے گماتے ہوئے دیکھ بڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشد واللہ الہ الا اللہ اشد واللہ الہ الا اللہ اشد واللہ الہ الا اللہ اشد واللہ محمد الرسول اللہ اشد واللہ محمد الرسول اللہ حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام اللہ وکبر اللہ وکبر لا الہ الا اللہ قدر کی عذا میں دوسری حیاء علیہ السلام کے بعد السلام قیرم من النوم کہے فضل کی عذا میں دوسری حیاء علیہ السلام کے بعد السلام قیرم من النوم کہے ابن عمر رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے جمانے میں عذا کے کلیمات دو دو اور دو دو بار اور تکبیر کے کلیمات ایک ایک مرتبہ سوائے قدقامت الصلاح دو مرتبہ کہتے تھے عدیس نمبر نصائی حدیث جلد ون حدیث نمبر سکس تیٹی ون صفحہ نمبر ٹو فورٹین عذا کے جواب دینا ہے عبداللہ بن عمر بن عمص رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب موزن کی آواز سنو تو تم بھی وہی کہو جو موزن کہے پھر درود پڑھو کیونکہ جو کوئی مجھ پر یک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگو کیونکہ وسیلہ دراصل جنت میں یک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف یک بندہ کو دیا جائے گا مجھے امیر ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا اور جو کوئی میرے لئے وسیلہ طلب کرے گا اس کے لئے میری شفاحت واجب ہو جائے گی مسلم مسلم حدیث جلد کتاب الصلاة موزن صفحہ نمبر 14 اس کے بعد حدیث میں یہ ہے کہ جب موزن حیاء حدیث کہے تو سننے والا لا حول ولا قوت اللہ بللہ کہے پھر جب موزن حیاء حدیث کہے تو سننے والا سننے والا کو لا حول ولا قوت اللہ بللہ کہنا چاہئے اور عزا سننے کے بعد دروز پڑے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد کم صلی اللہ تعالی عبر 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 حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمد وآل محمد کم بھارت بھارت عبر 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 حدیث جلد جلد فور کتاب الانبیاء باب 10 حدیث نمبر 3370 صفح نمبر 660 اور مسلم حدیث جلد 2 صفح نمبر 14 یہ درود کا ترجمہ ہے ترجمہ اے اللہ تُو محمد صلی اللہ علیہ 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 نمبر لائے 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 احمد و سنا بڑای اور بزرگی مالک ہے اے اللہ تُو محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور برکتوں نازل فرما جس طرح تو نے عبرہیم اور آل عبرہیم پر برکتیں نازل فرمایا ہے بے شک تو ہی طارف کے لائق بڑھائی اور بزرگی کی مالک ہے عزا کے بعد کے دعا اللہم ربی حضیح حضیح دعوتی تاماتی والصلاة القائمتی اتی محمدان الوسیلتا والفضیلتا اصوح مقام محمدین محمدان الیزی واتح ترجمہ یا اللہ جو اس پوری پکار کا صحاب ہے اور قائم رہنے والی نماز کے رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وسیلہ انعامت کر اور بڑا ردبہ اور مقام محمد پر ان کو کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اور ہم کو ان کی صفارت عطا فرما آمین بکاری جلد ون حدیث نمبر سکس پورٹین صفحہ نمبر فائننٹی تری اور ابو داود حدیث جلد ون حدیث نمبر فائنٹین صفحہ نمبر ٹو سکسٹی ابو کتابہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فرمایا جب تم تم میں سے کوئی سکس مجید میں جائے تو دو رکعت تہتل مجید دو رکعت تہتل مجید بیٹنے سے پہلے پر لیے کرو بکاری حدیث جلد ون باب سکسٹی ایجاد اکر احاد اکم المساجید فیل یرکہا رکعتم حدیث 444 اور 1163 صفحہ نمبر 489 اور مسلم حدیث اور ابو داود حدیث جلد ون حدیث نمبر 467 صفحہ نمبر 225 اور عزا اور عقامت کے درمیان دو رکعت نماز ہے عزا اور عقامت کے درمیان دو رکعت نماز ہے بکاری حدیث جلد ون حدیث نمبر 627 صفحہ نمبر 601 یا دعا کر لینے چاہیے دو رکعت نماز پرنا چاہیے یا نئے تو دعا کر لینے بیٹھنا چاہیے عقامت ہونے سے پہلے بیٹھ کر اٹھنا ایہا ال سلاف پر کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے عقامت ہونے سے پہلے بیٹھ کر پھر اٹھنا ایہا ال سلاف پر کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے گور یہ طلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں سینے پہ ہاتھ بانتے تھے بعد میں توڑا نیچے بعد میں اور توڑا نیچے بعد میں پورے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ایسے باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بندنام ہے ایسے لوگ کجباب ہے اگر ہم جماعت ہونے کے سکت وقت پہنچے تو جماعت سے ملنا چاہیے جماعت ہوتے وقت سنت یا نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے یا جماعت پیرنے کے بعد پچھے کونسا بھی سنت اور فضل نماز نماز نہیں پڑھنا چاہیے بکاری حدیث 1 کتاب العزباب 38 جب ازہ وکامہ مات الصلاة فلا صلاة اللہ علیہ مکتوبت حدیث نمبر 663 صفحہ نمبر 619 فضل کے سنت کیوں نہ ہو فرض کے بعد پڑھنے چاہیے اگر فضل کے سنت کیوں نہ ہو فرض کے بعد پڑھنا چاہیے ترمجی حدیث جلد 1 صفحہ نمبر 190 اوہ اللہ ہمارے سب قرآن حدیث پر چلنے کا توفیق دے واللہ آمین ہمارا عبادتوں کو ہمارا دعاوں کو قبول کرو اللہ ہمارا گناہوں کو معاف کرو اللہ جو جیسے عبادت آپ قبول کرتے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے سے جو عبادت آپ کو کرے تو جو عبادت آپ قبول کرے گا ویسا عبادت آپ کو ہم بھی کر کے آپ کے رحم کو ہم لوگ ایکسپٹ ویس ہو جیسا ہم بھی آپ کے قبولیت کے جیسا نماز اور ہر طریقے کا عبادت کرنے کا توفیق ہمارا کو دے واللہ آمین نماز بسم اللہ عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہوئے تو اپنے رک قابے کی طرف فیر کریں اور نمبر ون فارٹی فور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انمال آمال و بنیات امالوں کا دارہ مدار نیت پر رہے انمال آمال و بنیات امالوں کا دارہ مدار نیت پر رہے حدیث بکاری حدیث جلد ون کتاب الوحی باپ قیفکانا بدع الوحی حدیث نمبر ون صفحہ نمبر ون فارٹی نین اس لئے جروری ہے کہ نیت ہم ہے کہ ہم اپنے تمام امالوں میں پہلی قلوس نیت کر لیا کریں کیونکہ جیسے نیت ہوگی ویسے ہی فل ملے گا جیسے نیت ہوگی ویسے ہی فل ملے گا نماز کا طریقہ قبلے کی طرف رکھ کر رکھ کر رکھ کر قبلہ جدر ہے اس طرف ٹیرنا سیدھے کڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کھاندوں کے برابر اٹھا کر بائے ہاتھ پر دائے ہاتھ پر سینے پر رکھ کر رکعت باندھے سیدھے کڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کھاندوں کے برابر اٹھا کر بائے ہاتھ پر دائے ہاتھ سینے پر رکھ کر رکعت باندھے اور سنافر آوزو بسم اللہ سورہ فاتحہ سفہ نمبر نینٹین ٹھونٹی دیکھئے پھر پھر جو جو جم سورہ اچھا یائے ہو اسے پڑھنا پھر مجھول سے پکڑھو مجھول سے پکڑھیں یہ دعا پڑھیں سبحانہ ربی اللہ جن سبحانہ ربی اللہ جن سبحانہ ربی اللہ جن تین بار بگل سے ہاتھوں بگل سے ہاتھوں کے کونیوں کونیوں کو دور کرے پھر سمی اللہ علمین حمیدہ سمی اللہ علمین حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کڑے ہو جائے سیدھا کڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھوں کو کاموں کے برابر اٹھائے یعنی رفیزن کرے ربنا ولک الحمد کہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو جمین پر رکھ کر پیر کی گھٹنا جمین پر رکھے پیشانی نانک کو جمین کو لگائے اسے سجدہ کہتے ہے اپنے ہاتھوں کو بگل سے دور رکھے پھر سبحان رب اللہ سبحان رب اللہ سبحان رب اللہ تین بار کہے پھر اللہ اکبر کہہ کر بائے پیر پر اتمنان سے بیٹے دائے پیر کے انگلیوں کے بل کڑا کر یہ دعا پڑے اللہ مغفر اللہ مغفر رحم وافن وحد ورج ورج پھر دوسرا سجدہ کرے سبحان عبیل اللہ سبحان عبیل اللہ سبحان عبیل اللہ تین بار پھر اللہ اکبر کہہ کر بائٹ کر دوسری رکعت کے لئے کڑے ہو کر سینے پر ہاتھ باندھے سور فادح پڑے پھر ایک سانی سور پڑے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رفیدن کر رکو سجدہ سجدہ تشہد میں بیٹ اتہ حیط پڑے سفہ نمبر تٹی سکس دیکھئے اگر تیسری یا چھوٹی رکعت پڑنی ہوئے تو اللہ اکبر کر کڑے ہو کر رفیضن کرے تیسری رکعت کریے سینے پر ہاتھ باندھے اور سور فادیہ اور رکو سجدہ کے بعد آخر رکعت سلام سے پہلی اس طرح بیٹھے بائے خدم دائے خدم کے نیشی بشا کر بائے ران پر بیٹھے دائے خدم اگلیوں کے بل کڑا کرے پھر ہتہیت درود اللہ ہم انی جلنت صفحہ نمبر 36 38 39 میں دیکھے پھر اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے دائے طرف چہرے پھر پھر چہرے پھر پھر اسلام علیکم ورحمت اللہ بائے طرف چہرے پھر ہمارے حجیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقہ سے نماز ادا کرتے تفصیل کے ساتھ صحیح عدیسوں سے آ رہی ہے ملائزہ فرمائی ہے نیت چون کی دل سے تعلق رکھتی ہے اس رہے جبان سے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نیت کا جبان سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ کی سنت اور صحابہ رجل اللہ ان کے عمل سے ثابت نہیں ہے اپنے دل میں کسی کام کے نیت کرنا اور ضرورت کے وقت کسی کو اپنی نیت سے بتانا ایک جائج بات ہے مگر نماز سے پہلے نیت جبان سے پڑھنا اکل نکل کے کلاف ہے اور اکل کے کلاف اس لئے ہے کہ بے شمار ایسے کام ہے جنہیں شروع کرتے وقت ہم زبان سے نیت نہیں پڑھتے کیونکہ ہمارے دل میں انہیں کرنے کی نیت اور ارادہ موجود ہوتی ہے نکل نکل کلاف اس لئے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ سے کبھی کسی نے نماز سے پہلے نیت نہیں پڑی اس کے بر اس کے بر اکس وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کو آگاج تکبیر تحریمہ سے کرتے رہے ثابت ہوئے کہ نماز سے پہلے جبانی نیت پڑنا بیداد ہے صف باندھنا صف کیسا باندھنا ہے انس رضی اللہ صلی اللہ رضی اللہ سے رواید ہے کہ آپ نے فرما صف برابر کرو میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور ہم میں سے اور ہم میں سے اور شخص یہ کرتا کہ اپنا خندہ اپنے ساتھی کے خندہ سے اور اپنے خدم اس کے خدم سے ملا دیتا بکار جلدوان کتاب الازا بابو ازا کل من کبی مسکبو حدیث نمبر سیون 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 ایٹین سیون ایٹین اور سیون تنٹیف صفحہ نمبر سیون 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 نومان بن بشیر رضی اللہ سے رواید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے لوگوں پر اور فرمائے تین بار بار اور بار تین بار برابر کرو اپنے صفحوں کی قسم قدا کی تم اپنے صفحوں کو برابر کرو ورنہ اللہ تعالی تمہارے دلوں میں جوڑ نہیں ڈالے گا نومان کہتے ہے میں نے دیکھا ایک دوسرے شخص کے کھاندہ سے کھاندہ اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کڑا ہوتا کھاندے سے کھاندہ ملنا ہے اور گھٹنا سے گھٹنا ملنا ہے مگر آج کل بہت سارے مجیدوں میں اپن دیکھ سکتے ہے نماز میں ٹھائر کر جماعت کے سب نماز پڑھنے کے لئے مجید میں آتے اور سب میں ٹھائرتے مگر ایک دوسرے نہیں ملتے کھاندے سے کھاندے نہیں ملتا اور ٹکنوں سے ٹکنے گھٹنا سے گھٹنا نہیں ملتا مگر یہاں ابو دعوت حدیث جل ون باب تصویت صفوف حدیث نمبر سکس سکسٹی ٹو صفحہ نمبر تری نائنٹین اور مسلم حدیث اور ترمجی اور نصائی ابن ماجہ حدیث میں یہ عدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سکس کے کندے سے کندہ اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کڑا ہوتا عجیز دوستوں آج کل مسلمانوں میں ایک دوسروں کی ایک دوسرے پر دلوں میں تأصب کینہ کپٹ اور گروہ بندی کا گروہ بندی کا خیال فائدہ ہونے کے بنیادی سبب یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے مسلمانوں میں پور داکل ہونے کی وجہ بتایا ہے اس میں کوئی شک اور شعبہ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مجید میں کتنی عدمی قدم سے قدم کندہ سے کندہ ملا رہا ہے کوئی بھی ٹک سے نہ قدم سے قدم ملاتا ہے نہ کندے سے کندہ ملاتا اللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے آمین سم آمین بعد میں تکبیر کے باتات تکبیر اور تحریمہ تکبیر تحریمہ یاجید بن عمر بن عطا سے روایت ہے کی انہوں نے چند اصحاب کے ساتھ بھیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ 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 نماز کا جکر آئے تو ابو حمی صاد رجی اللہ نے کہا ہے کہ تم سب سے آپ کی نماز کو قوب یاد رکھنا والا ہو میں نے دیکھا کہ آپ جب تکبیر تحرم کہتے تو دونوں ہاتھ مندوں کے کندوں کے برابر لے جاتے حدیث بکاری حدیث جلد ٹو کتاب السلام باب ون فارٹی فائیو سنت جلوسی شت شہود شت شت شہود حدیث نمبر ایٹ ٹونٹی ایٹ صفہ نمبر ٹونٹی ایٹ اور صحیح ابن کجائمہ عدیث جلد ون عدیث نمبر فائیو ایٹ نمبر فائیو ایٹ ایٹ فائیو فائیو ایٹ ایٹ فائیو اسی تکبیر تحرم اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بہت سی چیزوں نمازی پر حرام ہو جاتی ہے اسی تکبیر اور اس لئے کہتے ہیں کہ یہ نماز کی سب سے پہلے تکبیر ہے کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو کانون تک اٹھاتے دونوں ہاتھوں کو کھانون تک اٹھاتے مسلم حدیث کتاب السلام باب شبل ازانی ہوا ہر ہر بھی شیطانی صفحہ نمبر نینٹی مستون طریقہ انگلیا خندوں یا کانوں کے لاؤ کے برابر اٹھانا ہے ہاتھ اٹھانے کے باندھنے کے مقام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہے ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ عورت سے سینے پر اور مرض ناف کے نیچے ہاتھ باند جائے یہ ایسا باننے کا کوئی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور وائل بن حضر رضی اللہ کہتے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ رسول ساتھ نماز پڑھا تو آپ نے دائیہ ہاتھ بائے ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باند رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ میں نماز پڑھا تو محمد محمد صلی اللہ کے ساتھ نماز پڑھا تو آپ نے آپ دائیہ ہاتھ بائے ہاتھ پر رکھ سینے پر باند دے حدیث ابن قجائمہ حدیث جلد 1 حدیث نمبر 479 صفحہ نمبر 454 اسے ابن قجائمہ نے صحیح کہا اور ابود آود حدیث جلد 1 حدیث نمبر 759 صفحہ نمبر 363 اور حلب رضی اللہ نے فرماتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز میں دیکھا حدیث مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 226 آپ صلی اللہ علیہ نے دائے ہاتھ کو بائے ہاتھ پر رکھا یعنی ایک پہنچے دوسرے پہنچے پر رکھا حدیث نسائی حدیث جلد 1 حدیث نمبر 8 92 صفحہ نمبر 301 رہی علی رضی اللہ رضی اللہ کہنا کی روایت ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہتھلے پر جیر ناف رکھا جائے ابو دعود عزیز اسی امام بائے کی اور بائے کی اور آفیس ابن حضر نے جیف قرار دیا ہے یہ عدیث جیف قرار دیا ہے اور امام نومی فرماتے ہے کہ اس نے جیف پر سب کا اتفاق ہے رسول سب میرے پڑتے ہو ایسی پڑنا ہے سب پھر اپنے طرف سے یہ حکم لگا لگانا کہ عورت سینے پر باندے اور مرد جیر ناف اور عورتوں سجدہ کرتے وقت جمین پر کوئی اور صورت اکتیار کرے اور مرد کوئی اور یہ دین میں ملاوٹ ہے یہ محمد صلی اللہ نئی بتائے اس بات ہے یاد رکھے کہ تقبیر تحریمہ سے لے کر اسلام علیکم ورحمت اللہ کہنے تک عورتوں کو اور مردوں کے لیے یہ ہی طریقہ سب کا قیام قومہ سجدہ جلسہ یہ استراحت خائدہ اور ہر ہر مقام پر پڑھنے کی دعائے ایک سا ہے رسول اللہ نے مرد عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتائے مرد اور عورتوں کے نماز میں کوئی بھی فرق نہیں بتائے تکبیر تحریم کے بعد یہ دعا پڑھے سبحان آگ اللہ کو ہم وزی حمدی کا پتبارہ قسم مقا وطالب جددو کا والا الہ گرائک مسلم حدیث جلد ٹو سفہ نمبر ٹونٹی سیکس آئے اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاک بیان کرتے ہے تیری نام بابرکت ہے تیرے بجرگی بلند ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر عوض باللہ من شیطان الرجیم پڑھے عوض باللہ من شیطان الرجیم پھر سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ربن العالمین الرحمن الرحیم مالک امید دین یا کنا بد و یا کنا استعین ہی دن سراط المستقیم سراط اللہ جینا نحمت علیہ غیر المکجوب علیہ والزول آمین قرآن قرآن میں پہلے سورہ سورہ فاتحہ ونٹو سیور آیت لا صلات مسلم یار اکرا جفات ہتھیل کتاب جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں ہوتا نماز میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑے تو وہ نماز ہی نہیں ہوتا آج کل کتے مسلمان کو یہ سورہ آتا اور یہ سورہ کا ترجمہ کتے مسلمان کو معلوم ہے اور یہ ترجمہ جیسا ترجمہ معلوم کرے وہ ترجمہ کے اوپر کتے مسلمان آج اللہ کا ترجمہ بھی نہیں معلوم اور اگر ترجمہ معلوم ہے تب لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں یہ بات مان لینے کے بعد بھی پڑھنے کے بعد بھی کتے لوگ اللہ کے سوا دوسرے جگہ جا کے ان لوگ حصیر اور سزدہ اور عبادت اور دعا مانگ رہے آج کل جو یہ کام کر رہے وہ مسلمان سنچنا ہے اور اللہ ہم سب کو تعفیق دو ہم سب کو عدائت دو ہمارا دعا کو قبول کرو اللہ آمین ہمارا گناہ کو معاف کرو اللہ آمین قرآن سنت کے طریقے سے آپ عبادت کرنے کا ہمارے کو مزد کرو اللہ دعا اور نماز کو قبول کرو اللہ آمین آمین آمین